موسیقی موسیقی شیئرنگ پہ ٹیکسی یا بس جو ہے وہ آپ کو مدینہ کے لیے کہاں سے ملے گی اس کے لیے آسان یہ ہے کہ اگر آپ ہجرہ روڈ یا ابراہیم خلیل روڈ پہ ٹھہ رہے ہیں تو جب آپ حرم کی طرف آتے ہیں باب عبدالعریز کی طرف روڈ لیتے ہیں ہجرہ روڈ جو بن دعوت کی طرف سے آتا ہے اگر یہ روڈ لے کر آئے ہیں تو وہاں سے آپ لیفٹ سائٹ پہ چلے جائیں گے اور باب عمرہ واری سائٹ پہ باب عمرہ واری سائٹ پہ جب جائیں گے تو آپ کو ایک پل نظر آئے گا اور اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ سے آ رہے ہیں تو آپ نے بلکل اسٹریٹ آ جانا ہے جب لے عمر کروس کریں گے تو سامنے آپ کو جو ہے یہ پل نظر آئے گا جو عمل پورا روڈ جو ہے جہاں لگتی ہے اس جگہ پہ یہ فلائی اوور ہے اس فلائی اوور پہ آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ کو شیئر ٹیکسی یا بسز وغیرہ مل جائیں گی یہ پل آپ کروس کریں گے انجوم ہوتل وغیرہ آتا ہے سب یہاں پس اس کو جب آپ کروس کریں گے تو پورا ایک بس اڈا جو ہے اس کی پیچھے بنا ہوا ہے جہاں سے آپ جا سکتے ہیں ہمارے بہت اچھے سبسکرائبر ہیں انہوں نے آپ لوگوں کی مدد کیلئے جو ہے مجھے وہاں سے ویڈیو بنا کر دیئے یہ ویڈیو آپ آگے ملاحظہ فرمائے اچھا جی یہ دیکھیں یہ آگیا ہے آپ کا عبداللہ حرم نیا حرم یہ آپ کا کلوک تاور دیکھیں اپوزٹ سائٹ پہ کلوک تاور ہے اور یہ آپ کا حرم شروع ہو گیا یہ آپ کا حرم شروع ہو گیا حرم پاک اور یہ یہاں سے آپ حرم پاک سے نگلیں گے آگے جو ہے نا سیونٹی نائن سیونٹی نائن گیٹ نمبر ہے وہاں سے ہم لوگ احرام کی حالات میں عمرہ کرنے کے لئے اندر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے دے سفہ مروہ کے بعد وہاں سے دوسرے گیٹ سے باہر نگلتے ہیں تو اسی گیٹ سے سیدھا آپ وہاں سے یوں آئیں گے اس طرف جہاں پہ حرم انڈور ہے اس طرف سے اور یہاں سے آپ سیدھا یہاں سے جائیں گے اور آپ کو یہاں سے آگے گاڑی مل جائے گی مدینہ کے لئے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا انجو موٹل جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور آگے شیریٹن ہوتل اور یہی روڈ سیدھا آئیشہ مزید کے سٹینڈ کی طرف بھی جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ حرم پاک سے باہر نکلے اور یہ ابھی نیو حرم من رہا ہے عبداللہ حرم اور یہ ایک لوگ تاور اور یہ آگے آپ کا انجو موٹل جی یہاں پر گاڑیاں اسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہیں بھائی کھڑے میں گاڑی بھائی کہا جا رہے ہیں کتنا ریال ساٹھ ریال ساٹھ ریال مطلب کمی پیشی ہو جاتی ہے اور کوئی آنا چاہے شیئرنگ پہ چلیں چلیں ٹھیک گیٹی کے بجن شکریہ اسی طریقے سے دیکھیں یہ ایک ہائی ایس کھڑی دی یہاں پر اسی طریقے سے اور لائن سے یہاں گاڑیاں ہوتی ہیں اکثر دن میں بھی ہوتی ہیں اور رات میں عشاء کے بعد بھی یہیں پر ہی اور گاڑیاں آپ کو ملیں گی یہ انجو موٹل ہے یہ دیکھیں یہ سامنے کلوک تاور اور یہ نیا حرم بن رہا ہے یہاں پہ عبداللہ حرم جو بنا ہوا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو انفرمیشن کے لیے آپ بھائیوں کے لیے اب یہ روڈ دیکھیں سیدھا جائیں گے تو آپ کو آگے عائشہ مسجد جہاں سے بس جاتی ہے دس نمبر بس ہے بارہ نمبر بس ہے تو آپ کو وہاں سے وہ مل جاتی ہے اور یہ آگی آپ کا شیرٹن ہوتل تو بہت ہی آسان لوکیشن ہے آپ کو یہی سے ایک ایک گاڑی مل جائے گی مدینہ کے لیے ٹیکسی بولیں گے ٹیکسی بھی مل جاتی ہے اور ہائی ایس بھی مل جاتی ہے جیسے کہ یہ گاڑی کھڑی بھی تھی اور اگر میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آگے بھی گاڑییں ایسی طریقے سے کھڑی بھی ہو جزا کل لک ہے آپ نے ویڈیو دیکھی لوکیشن کا آپ کو اندادہ ہو گیا ہوگا کیونکہ اس طرح بتانے میں اور دکھانے میں بڑا فرق آجاتا ہے برد بھی ملے گی جو آپ کو مزید آئیشہ لے گی جائے گی اور واپسی پہ بھی یہیں اتارے گی یہ جو نیو حرم بن رہا ہے عبداللہ ایکسٹینشن جو بن رہی ہے یہ وہاں پر ہے عبداللہ ایکسٹینشن کے بلکل فرنٹ پہ یعنی یہ پہلے باب عمرہ کے ادوار سے مشہور تھی جگہ اب عبداللہ ایکسٹینشن کے نام سے بھی مشہور ہے تو یہ جو نیو حرم بن رہا ہے یہ اس کے بلکل سامنے جگہ ہے اور یہاں سے آپ کو شیئر ٹیکسی بغیرہ بھی مل جائے گی جیسا بھائی نے پھوڑا تھا آپ کو معلوم کر کے بتایا تو انہوں نے جو پرائید بتائی یہ نیگوشیابل ہوتی ہے اس میں آپ نیگوشییشن کر سکتے ہیں اس میں بہت کم میں بھی آپ کی بات بن جاتی ہے یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیگوشییشن کے اوپر اور اس چانگ کے اوپر جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے لیٹس سبوز کی بز بھر گئی ہے جو شیئر ٹیکسی ہے وہ فل ہو چکی ہے اس کے بعد ایک سیٹ ہے اور آپ اکیلے تو وہ آپ کو بہت کم پیسوں میں بھی لے جائے گا کیونکہ اس کو پھر نکلنا ہے جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی موقع ہے آپ اکیلے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا آپ اس طرح جا سکتے ہیں دوسرا آپ یہاں سے بس لے سکتے ہیں مزید آئیشہ جانے کے لیے بھی آپ کو بس یہی سے ملے گی یہ دیکھیں یہ ہے آگے مزید آئیشہ جانے والی جو بسیں ہیں ان کا سٹینڈ آگے جا کے تقریبا ادھر سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو یہاں سے مزید آئیشہ کیلئے بس ملے گی ٹھیک ہے اور یہ اب میں یہاں سے آپ کو لوکیشن دکھاتا ہوں تھوڑی سی یہ جو لوکیشن ہے یہ دیکھیں سامنے آپ کا آگیا کلاک ٹاور اور یہ ہے آپ کا شیئرٹن ہوتل یہ تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اچھا جی میں نے ویڈیو تھوڑا سی پاؤس کر دی رہی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ آئیشہ مزید سے آنے والا روڑے مطبع یہاں پہ آئیشہ مزید کی گاڑیاں یہاں پہ ملتی ہیں یہ پھولا آگیا ٹھیک ہے اور یہ شیئرٹن ہوتل جس کی میں نے بھی بیک سائیڈ سے ویڈیو بنائے گئے اب ہم بات کرتے ہیں اگر مزید جہرانہ جانا ہے یعنی مزید جہرانہ بھی لوگ بولتے ہیں جہرانہ بھی بولتے ہیں اگر آپ کو یہاں جانا ہے تو اس کی لئے بھی فری شیٹل سرویس جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے اور یہ جب آپ صفہ اور مروہ والی سائیڈ پر جب آپ جاتے ہیں تو اس کی بیک سائیڈ کے اوپر جو روڑ ہے وہاں سے آپ کو یہ ملے گی جہرانہ جانے کیلئے جہرانہ مزید جہرانہ جہاں سے لوگ جا کے احرام بانتے ہیں اور بڑا عمرہ بھی کہلاتا ہے یہاں سے تو آپ یہاں جا کر بھی فری شیٹل لے سکتے ہیں اگر آپ ویسے جائیں گے تو آپ سے یعنی اگر آپ اپنی ٹیکسی کر دیں تو بہت ایکسپینس پڑتی ہے دو سو ریال، دائی سو ریال، دیر سو ریال ایس پر یور نیگوسیشن یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اور فاصلہ بھی ہے تو اس کے لئے ہو رہا ہوتا ہے یا پھر اگر آپ بس زیارتوں والی بس کے ساتھ آپ جائیں گے تو بھی پندلہ یا بیس ریال آپ کو دینے پڑیں گے تو اگر آپ فری سرویس آویل کرنا چاہیں بہت اچھا سعودی گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے کہ یہ فری شیٹل سرویسے شروع کر دیئے آپ کو مزے دے آئیشہ جانا ہو یا مزے دے جہرانہ جانا ہو دونوں جگہ کے لئے آپ کو فری شیٹل سرویس مل جاتی ہے یہ انفرمیشن امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور امید ہے کہ یہ آپ کی بہت سارے پیسے سیف کرے گی کیسے سیف کرے گی اگر آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے دن کے لئے آپ دائیں اگر پانچ دفعہ بھی مزے دے آئیشہ آپ کو جانا ہے تو آنا جانا تقریباً تیس چالیس پچاس ریال ایس پر یوں نیگوسیشن ہوتا ہے تو آنے جانے کے اگر ہم ایک سیف سائٹ پر بات کریں کہ پانچ دفعہ بھی دے پجاس ریال آپ کو دینے پڑتے تو ٹھائی سو ریال آپ کے یوں سیف ہو جاتے ہیں اور اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں اور آپ کو نیگوسیشن کر کے ایک کوئی شیئر ٹیکسی مل جاتی ہے تو بھی آپ کو بہت فائدہ اس کی اندر ہو جاتا ہے ان ٹرمز آف ریال یونکہ ریال ہمارے ہاں ذرا تھا ایکسپینسیو ہے اور ہماری ایک بڑی آمانٹ سے ہو جاتی ہے اسی وجہ سے تو یوں جو ہے کافی آپ لوگوں کو بچت ہو سکتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آپ کے صدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں امید ہے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا آپ کے جاننے والوں کو جو جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا ایک دفعہ پھر آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ لائک جو ہے یہ بہت ضروری الگوریسٹ ہم کا آپ پتہ بڑھ رہے گے کیونکہ ضروری ہے کہ جتنی زیادہ آپ کے لائک ہوں بھی یہ چیز پہنچتی ہے اور جتنی زیادہ لوگوں کا یہ فائدہ ہوگا امید ہے سواب اٹاریا کے لیے یہ آپ کام کریں گے تو لوگوں کا بھالا ہی ہوگا ریوینیو تو میرا بنے گا اس لیکن آپ لوگوں بھی بہت فائدہ ہوگا ان ٹرمز آف سواب تو اپنا بہت سیاہ لکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ